آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ انجنئرنگ کی خدمت کی ہے آپ ٹرینر ہیں آپ ٹریکٹیکل انجنئر ہیں آپ انجنئرنگ کے انٹلیکچول ہیں اگر میں کہوں تو اچھا ہوگا پاکستان کے اندر سیفٹی کے سلسلے میں اتنی ساری اویرنیس اتنے سارے پروگرام سنتے ہیں بہت سارے ایکسپرس کو سنتے ہیں اس ساری ایفرٹ کا پریکٹیکل اثر کچھ ہوتا ہے کہ سیفٹی کے سلسلے میں ہم لوگ اور زیادہ کاشس ہوئے ہوں ہمیں مختلف پروجیکس میں مختلف بیلڈنگز میں مختلف جگہوں پہ واقعی نظر آتا ہے کہ ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جیسے سیفٹی کی کئی اپورٹنس ہے اس کا کوئی نتیجہ نظر آتا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ہاں ہے کہ بلکل نون آویرنیس ہے سٹینڈر کی کپنائنس کے حوالے سے قانون بھی موجود ہیں اور سٹینڈرز بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ سب کو پیسہ میٹر کرتا ہے کہ جب بھی آپ سیفٹی پر خرچ کریں گے تو کچھ خرچہ ہوگا اور اگر آپ کی پرورٹی انسان نہیں ہے ایک اپورٹ نہیں ہے سب یہ کہ لوگ بیسے میں کئی جگہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں آج تک تو پچاس سال سے پرانچ چلانے آگلی لگی آپ کس کی بات کرتے ہیں تو کوئی شفٹی کپلائنس کی کوئی یا کس ہے اور آپ دیکھ لیں پچھلی بارشوں میں تین چار سو بندے مر گئے تھے اور اب کی پھر ہلکی سی بارش ہوئی ہے تو پندرہ بیس بندے پھر مرے ہیں تو اس کے اندر میں نے بہت کوشش کی کہ الیکٹرک سے بھی یوٹیلیٹی کمپنیوں سے بھی بہت کوشش کی لیکن کوئی شفٹی کی کپلائنس نہیں ہے اور اس میں دنیا بھر میں بھی اتنی ایون پنجاب میں آپ دیکھیں تو اتنی ڈیس ریٹ نہیں ہے فیٹیلیٹی اتنی نہیں ہے اور جتنی ہماری پروفیشنل آگنزیشنز ہیں وہ بھی کوئی اس پر کوئی کردار رضا کرنے پر تیار نہیں ہے سوائی یہ ہے کہ چائے پہ لیے کھانا کھا لیا اور باتیں کچھ سن لی لیکن جو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن میں میں نے بڑی کوشش کی اور ابھی بھی میں کر رہا ہوں اسی سیسل میں ابھی فیسکو بھی گیا تھا اور وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ٹھیک ہے اب بات سے بھی ہے کہ ہم تو جانا اپریشیٹ کر دیا ٹیبل بڑھا دیا اسٹیج میں بڑھا دیا تعریفیں کر دی لیکن جو کرنا چاہیے اس میں بڑی رکاوٹی ہیں اور وہ اس میں بیروکریٹک رکاوٹی بھی ہیں اور ہمارے پاس اسپیسیفکیشن جینئرز کو اسپیسیفکیشن بنانا بھی نہیں آتا اگر کوٹ کے ایک اپلائنس سے اسپیسیفکیشن بنانا ہے بہت سارے میٹر حل ہو سکتے ہیں لیکن نہیں کوئی پروان ہے آپ یہ د چھوٹے جو گھر پہ بھی دیکھ لیں کہ جو سیفٹی کی کمپلائنس وہ بھی نہیں ہے اس میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سیجیشن دیا تھا کہ یوٹیلٹی کمپنی مجھے اگر کنیکشن دے رہی ہے اور اگر اس میں کہتے ہیں وہ سیفٹی کمپلائنس میں اگر نہیں کر رہا وائرنگ میں ایک چیز نہیں سب میں تو میری بجلی کاٹ دینی چاہیے ہونے لیکن یہ کہ کوئی اس میں بات کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے وہاں پہ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا رول الیکٹرکل اسپیکٹریٹ آفیس کا دوہزار تین سے لے کے آج تک اس کی اسپیکشن پرانٹوں میں چیمبروں نے بند کرا دی ہے پہلے تو تھوڑا بعد وہ کچھ ابجیکشن لکھ کے لگا دیتے تھے اور ہم چونکہ گورمنل سیکٹر میں بھی کام کرتے تھے پہ پتہ ہے لفافیں نہیں دیتے تھے کہ ان کھلا بلا کے بھیج دیتے تھے لیکن بعد میں پرائیویٹ سے تو وہ لفافیں لیتے تھے چیمبروں نے کہا یہ لفافیں لیتے ہیں کام تو کچھ نہیں تو اس میں اویرنس نہیں ہے ہمارے انجینئرز کی بھی اور جن ان کی ڈیوٹی ہے کہ الیکٹریکل سپیکٹ آرنس کا ایک میجر رول ہے وہ جانا کہ کہتے ہیں اس کے پر جانا کوئی کام کرنے پر تیاری نہیں ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ انیس سو دس کا ایکٹ ہے اس میں کمپلیٹلی ایک چپٹر فائف ہے اور پھر کمپلیٹ وائلیشن ہو رہی ہے کورٹ کی جس میں وہ لکھا ہے کہ ٹرانسویشن لائن کی سیفٹی کی ذمہ داری بھی یوٹیلیٹی کمپنی ہے اور جانا کہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں جہاں کنیکشن دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی یوٹیلیٹی کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بریکر کٹ آؤٹ لگائے لیکن دے پلینی ریفیوسٹ اس کی بیسک وجہ آئی ہے کہ نائنٹیز میں وابدہ سے ایک ایمڈی آئی تھے اور انہوں نے اس کو منع کرا دیا اور اب اس کے بعد سے کوئی اس پر بات کرنے میں تیار نہیں ہے ملکہ بھی کہ سیفٹی تو پہلی فرس پروریٹی ہونے چاہیے لیکن سب کے نزدیک پیسہ پہلے اب آپ مجھے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پیشلی بارشوں میں جو بندہ مرے ہیں تو یوٹیل تو ہوتی بھی سیف والٹیج میں تو اس میں تو بندہ مر ہی نہیں سکتا جو تھرٹی ورڈ اینی سی میں ہے اور ففٹی ورڈ اس کے اندر اینی سی کے کوڈ میں ہے تو اسے تو بندہ مر نہیں سکتا اس کا مطلب ہے جس طرح دوسرے معاملات میں ہوتا ہے کہ کوئی حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد دکھ ہوتا ہے رییکشنز ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈائوڈاون ہوتا ہے جاتا ہے اسی طرح ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں اور اب تو بلکل اوپن ہو گیا ہے کہ کوئی سیفٹی باتوں میں کر لیں لیکن میں پیسہ خرج کرنے پہ تھی آگا ہے دوسری ایک یہ ہے کہ جتنے ہمارے کنٹرکٹر ہیں یا کنسٹنٹ ہیں ان کی بھی بالکل اوپنی برائی کریں کہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو پتا نہیں کیا میں نے بھی کچھ نہیں سیکھا اسی طرح ہے کوئی پڑ پڑڑک کے سیکھا ہے میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر لیگلی کورٹ کی بائنڈنگ کرا دی جائے اور اس میں چیک ہو کیونکہ کورٹ جو ہے نا یہ مینڈیٹری نہیں ہوتے یہ ابلیگیٹری ہوتی ہے جب تک تو اس کو کانونی شیپ نہ دیا جائے کون کرائے گا کون جائے گا کورٹ کورٹ میں پارلیمنٹ ہے آپ کی بٹھی ہوئی ہے جو جتنی پارٹیاں ہیں مطلب یہ ہے کہ اس پہ بات تو کریں نا وہ آپ میں اب کیا کریں کس ادارے کو کہیں ہم تو پھر میں صرف میں کسی اور اداری کے بات نہیں کرتا ہماری ذمہ داری ہم نے پروفیشنل باڈیز بنا رکھی ہیں آئی ٹو پیلی پاک سنجنگ کو ہے نیپرا بنایا ہوا ہے مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے سوی بھائی کرونا کی گاریوں کے لئے گھومنے کے پروفیشنل باڈیز کو ہی جانا پڑے گا پارلیمنٹ ہے اس کے پاس وہ ویلنٹری کام کر رہی ہے وہ کوئی اس میں ایکشن لینے پہ تیاری نہیں ہے پروفیشنل باڈیز ویلنٹری کام کر رہی ہے ان کی کوئی تنخواہ کچھ نہیں ہے پرچنگ کانسل کے جو میمبر ان کی دنخواہ ہیں مالدار ادارے ہیں سر وہ سارے والنٹری کے باوجود بھی ہیں آئی ٹو پی کو اب لینے بالکل مالدار نہیں ہے نہیں بلکل مالدار نہیں شواہ اس کے کہ پر فائشٹار میں کھانے کھانے پہتے ہیں ہاں بہت شکریہ